بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم قادر شہنشاہ نے مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے؟ سورہ مریم انیس ماں سورہ سوزوں و فارہ آیت نشان چار اور ایک اکتالیس ہی آیت صرف انہاں ترجمہ کروں گا اور بھی آپ کے پرکیدہ چہرے دیکھوں گا کہ کون بھائی ہے جو صرف اس لیے آیا ہے کہ آؤ جاؤ کے ان کا ذکر سنیں جو نبیوں سے بھی افضل ہیں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اے نبی آمد محمود محمد پوری کائنات ملکے تیری نامیں پڑھتی ہیں آج میں انتاقل یہ کہتا ہوں تم اپنے بھو سے ابراہیم نبی کی نام پڑ وہ ابراہیم کیا تھا کانا صدیق نبی جاں جو نبی بھی تھا اور صدیق بھی تھا اے مالک صدیق کا مانا سچا ہے تیرے سارے نبی سچے ہیں پھر تمہیں ابراہیم کو مکھریا کر کے صدیق کیوں کہا تا میں کائنات کو بتا رہا ہوں سالانی والوں پہلین صدیق وہ ہوتا ہے جو بھوٹو توڑے جنابِ سعیدہ آپ کے ہاتھوں کو بھائی سلامت لکھیں آخری بھائی تک اللہ آپ کو سلامت لکھیں تو آٹھی قرابہ آتا ہے جی میرے پر اللہ آپ کو اس کو رضا کرمائے مالک آپ کو اس سے بھی زیادہ بہتری قرابہ بنائے اللہ آپ کی دماغہ میں جزیت آپ کو آئے میں بڑی جلدی کروں گا اور انشاءاللہ تائم کے مطابق جلدی ہوگی مواد میں جلدی نہیں ہوگی پہلی چلدی میں آپ کو بہت ساری باتیں سنا کے آپ کو اسلام کرتا ہوں اور اپنے بھائی کو ٹائم دیتا ہوں اللہ آپ کو اسلامت لکھیں اے میری حبیب صدیق کا دسکرہ کر صدیق کو جو بطول وہ توڑے ناکے ساتھ سارا ہاتھ جوڑے بابا جلدی آپ کو اسلامت لکھیں چلے جائیں ایک مسام لیتا ہوں آپ کو میں کہتے ہیں نا ننو قرآن اندر نا پڑھ دے لیں میں نے قرآن کے انتعلق دو حدیثیں پڑھی ہیں اور آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ شایدی کوئی پارے بچے ہیں کوئی باتیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ تبا اسطنبول جنان تھی دیکھی لاؤں قلب دے بھی رکھتے ہیں میں آپ کو ایسا حوالہ دوں گا آپ کو آج ہی اپنے گھر میں مل جائے گا مندنی چہہ سکتے ہیں ازان کے بعد دو حدیثیں آتی ہیں دو حدیثیں پڑھتا ہوں لفظ اور پیانے لگا ہے ہر اپنے شاہ سے نکلے چھوڑی آپ کی شاہ رکھ میری حدیث پڑھ کے آپ کی زیادہ کرتا ہوں کہ کیسے بھری خندے بیٹھے ہوئے سکتا ہم آتے ہیں قرآن میں قرآن و یاگان ہو کچھ کاری ایسے بھی ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں قرآن ان کے لانت کرتا جاتا ہے جی سکتے جی سکتے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سواکت رکھیں سیدنا اللہ آپ کے ہاتھوں کو سواکت رکھیں مالک آپ کو سواکت رکھیں جی سکتے جی سکتے نارا تکبیل نارا انشاءال 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 یہ وقت اللہ آپ کو سواکت رکھیں ایسی علمی حدیثہ اپنے سنوی بھریپن سے میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں مروپہ یہ کہاں آتے ہیں بھائی مدنی جنرل پہ ازان مغرب کے بعد حضرت ابو حریرہ صدق جامر نارا انشاءال نارا انشاءال اور دوسری روایتہ انشاءال پہلی کیا؟ کچھ کاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور قرآن پر لانت کرتا جاتا ہے ایک دوسری پھر تیجاب دیتا ہوں سکتے ہیں کچھ کاری ایسے بھی ہیں وہ قرآن پڑھنے کے لئے قرآن کو موں میں ڈالتے ہیں قرآن کے حلق میں اٹھ جاتا ہے دل میں اڑھرتا نہیں ہے اے قرآن اٹھتا کیوں ہے؟ اٹھتا کیوں ہے؟ اے قرآن اٹھتا کیوں ہے؟ اٹھتا کیوں ہے؟ تو تو وایا تھا پر شریعت دو جاننم سے نکال کر جنب دینے کیلئے اٹھتا کیوں ہے؟ لانت چھو کرتا ہے؟ لانت چھو کرتا ہے؟ تو قرآن کے حالے سیغم مجدبائی ہزیان نبق کہ تُو نے محمد مصطفیٰ کا ظرمانے سنا القرآن معلی جن والی جنم القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اب جو بھی مجھے پڑھنے کے لیے موہ میں دھانے گا میں اندر جھانکے دیکھتا ہوں اگر اندر علی ہے تو اُتر جاتا ہوں ورنہ لانت کر جانے گا ہوں جی صدقے جی صدقے جی صدقے بھئی جو ہاتھ ملن ہے کسی حرامی کے محتاج نہ ہو آخری بھائی تک اچھا نعرہ آئے بھائی اللہ حساب اللہ حساب شاہدی اللہ آپ کی نصورت کے بیٹھتے داکھل ہاری ہے ہی بھائی دری ہی بھائی دری اللہ آپ کو سامن رکھ بھائی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سامن رکھیں صرف 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 گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دور ایسا ہے کہ ممبر پر اتھینٹی بھا حوالہ اور پردے پردے میں رکھ کے دفت کو ہونی چاہیے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ چاہیں ہم زاکر کھل کتاب پڑھیں ہم مجمع سمجھتا نہیں اگر آپ پردے پردے میں سمجھتے جائیں ہم بھائی دول کے قاتلوں پر لام کر دے جائیں مولا آپ کو سلام کر مولا آپ کو سلام کر آپ کو زیادہ نہیں صرف نو جوان جو تھے وہ تھوڑے پریشان ہوں ہیں جتنی چٹی ڈاڑے میں بھائی دول گا وہ تو سمجھ چکے ہیں کہ میں نے پڑھنا کیا ہے کیونکہ ان کے اندر حرام کیا کہ میں نے کتگدوس ہے عدداری ہے وہ نے بڑے بڑے بڑا بڑا سنا بڑے بڑے زاگرین کو سنا ہے نو جوان پریشان ہوں ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ پریشان کیوں ہیں کسا جی میرے فوہ صدیق کیو نکلے آئے کہ ہر بار لہمیں پانچے صدیقی ہوتے ہیں اور ہر بار لہمیں پانچے صدیقہ ہوئی اور لائپ نہیں جاہی چکاری ساڑے پینٹ شاند ہے گوڑڈر یڈا بندہ دو دیتے چکھا بڑی بندہ ہے وہ ترنہ صدیق ہی ہے مرشد صحیح لانا یہ ہیں ہمارے بنائے وہ صدیق میں جوڑا آقا لگا دیں کہ جو بندہ عقیتہ سننے اور عقیتہ لینے ممبر شبیر کے پاس آتا ہے اس کے لئے جوڑا کہہ رہا ہوں ساڑے دینہ پہن اسے ماند اسے ماند اسے ماند اوگیڑا حدالی یہ جانا ممبر میں ملکھے اکیل جو پڑے دیں وہ بھی صدیق وہ بھی صدیق ساڑے اتینہ پہن شنہ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہتے وہ ہو جائے جیس کرتے ہیں باما جی وید بھائی باما جی وید بھائی اللہ آپ کو سامن رکھے لوگی دو اچار میٹ پائنٹ میں ٹاون پڑھوں جتنا آپ شاہدہ کتنا بڑھوں سلام کرتا ہوں مجلس سے پاک کا پہلا جبلا کہ قرآن دی کے سمجھے سینج حبت ہے کہ پاک چکے رہو ابراہیم نے کتوں کو نوڑا ایشا جی باما جی ایتنا ماسکر پڑھیں بس سرکیز کو لڑے کی ساتھ ایتنا بڑھ کو لڑا کسی کا ہاتھ کسی کا پاکو کسی کا کنگا کسی کا ناک کسی کے لپس بھائی 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 کسی بھائی 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 چین بھائی سوائے ابراہیم کے یہ کسی اور کا کام بھی ہے قرآن بتا رہا ہے کافر بھی جانتے ہیں توڑ سکتا ہی وہ ہے جس نرکر کبھی نہ نوچے جی سرکے اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے تو آنے اتھاں بھی خیر میں سیخم نوچہ بھائی پہلے بتا رہا ہے دس منٹ پڑھوں یا مدرہ منٹ پڑھوں مجھے ڈالی ایک ہی ہے بھائی آپ کو بتا رہتا ہوں دس منٹ دار کی دس منٹ دس منٹ دس منٹ تو ساتھ تھاک جانا ہے نام میں سال لینہ نام میں لینہ تے نام میں لینہ آپ سوچیں گے کے کیے نہیں کھاتے چوپلیں کیے نہیں کھاتے گھولیں چاہدھ اب تکنا پندرہ بریس منٹ آپ کے سامنے ہوں میں سے پتھتا لکھوں نہ ہوں ہم سنٹھے نیرے بھائی پاس پوریت کا ایک لفظ رہی ہے ایک لمحہ ایک منٹ اس کے لئے پاس پوریت کا نہیں ہے کالوس میں سوائی ابراہیم کے یہ کسی اور کا کام نہیں ہے سوائی ابراہیم کے یہ کسی اور کا کام نہیں ہے چکو بھائی سے حرامی کہتے ہیں امام کار کا جاگے کا فائدہ کیا شیعہ کورام نہیں سنتے سر پھاکے بتاؤ ہم کیسا سنتے ہیں ان میں سے یہ کوئی جو شریدہ دوجوانا کے بڑا رب بابیو کس نے دوڑا ابراہیم نے میں 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 ابراہیم کو نہیں چھوڑوں گا اس کی یہ حمل اس نے ہمارے پیروں کا پیڑا کر دی جاؤ میں میں ابراہیم کو نہیں چھوڑوں گا چھوڑی چھوڑ کے اس حلالی کی اممہ کو لکھ سلام جو جملے کی تہر پہنچے پھرکی بولے بابیو پیچھ رہتا میں 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 ابراہیم کو نہیں چھوڑوں گا ان میں سے کتا کافر آگے بڑھا اس کے سینے کیا کمار کرتا کاکا امن کار پہلے اپنے پیروں کی مریتوں کو تو اٹھاؤ اس لیے کن مریتوں پہ لانت ہے جو پیر کی میت ہی چھوڑ جائے جی سمکے جی سمکے جی سمکے جی سمکے جی سمکے جی مولا اللہ آپ کو سلام کریں جی مولا آپ کو سلام کریں قرآن سننے والے قرآن پہ بولنے والے اتنی گرمی میں اتنا سارا خدا لکھتا ہو کہ قرآن پہ بولنے والے چاہیے میری دعا ہے کہ اللہ قرآن چراغ پانکے آپ کی کمر میں آئے مولا آپ کو سلام کریں اچھا ابراہیم نے توڑا کہا چلو بھئی ابھی دیکھتے ہیں اس کی یہ حمد سارا خافوں پر بھولا بھائی اچھا ایک دروازے بہت سکتی ایک چند سے سوڑا نوجوان باہر لکھتا بھائیم بھائیم مجھے بڑے لوگ ملتے ہیں کہ مرتبائی صاحب نے سیدنا کی علامت کیم دیئی یہ سید جرح چکھا چٹا آئے اوس ہے کہ تم ہے نا کالا چٹا ہونا سیدوں کی علامت نہیں یہ تو نام کہہ رہی یہ تو علاقی نسل ہے علاقی نسل اگر علاقی نسل علاقی نسل علاقی نسل علاقی نسل علاقی نسل آئے سیدانی علامت کافر کہتے ہیں چھتے ساداب ابراہیم کو آندہ ابراہیم ابراہیم تو ہے آئے سیدانی علامت سرکار مگر دیکھو میرا طریقہ یہ ہے اپنا ہویا پیغانہ جو بھی میرے کہا راکھا ہے نا پہلے میں اسے لنگر دیتا آئے آئے سیدانی علامت مولا آپ نے ہی سرکے جاگا یہ شروع سے کھلانے والے ہیں کھانے والے اللہ آپ کو صاف کریں دی میرے بھائیم شکریہ آدھو جی اے میرا خیال اے گجرانہ دیکھتے ہیں میں ہی آئی ہاں بھرتے کوئی نہیں اچھا ایک دو تترہ اے تسری میرے نار آلیاں تھی تو ہم نوں مولا دی قسم درسیا جناح اسی آپ پر سے جاتے ہیں جب ہم ہے عزر بھائی میں نے تفسیر سالبی سے جب یہ تفسیر پڑھی میں نے ہی نجے لگ گیا کہ میں ایک کافر گجران دے سانتا پائی جی کیوں کیوں ساڑھے ہیں پائی جی کیوں پائی جی کیوں ہاں 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 ملو غازی کے علم دی قسمیں میں نے آپ کی خواہیاں میں نایسا میں نکھی ہوں دردہ دردہ ایسا مشہور ہے ہم آدھا گناہ آدھا ملو شب کے اونکہ ہے اور یکرا ہیوٹو ہے سگار میں لنگڑے ہیں ہماراں ملکڑے ہیں اور تم تو لڑنے آئے تھے میں نے کبھی نہیں کہا کہ سوڑا پردار اٹھ کے داد دیتے حق ادھا رہی ہوتا کیوں نہیں ہوتا جس کے دل میں علی ہاؤس کا دل نہیں کہا ہے علی والا بیٹ کے عرام سے کہے باہت حق ادھا ہو گیا نہ میں نے یہ کہنا کہنا مجھے پاند دیتے میں جہاں پاند پڑتا بنا قادلے پردار مجھے انسان بنانا کہاں کیوں بنو ایک بات کہتا ہوں حق بنے یہ جوہی خالی ہے اور پیسے ملے نہیں کہہ رہا دعا کے لیے کیونکہ ہم آپ کی دعا کے صدقے میں پاکستان میں دونتے ہیں چوڑی دعا ہونے پر نہیں چاہیئے اکرملا ہاتھوں پڑھتے ہیں سرکار نے بنا ہونا ہوا پچھڑا یعنی قائدہ پر روز کرتے سامنے رکھا کوئنا ملٹل آیا کھا گی تھی تو بابے کی پوٹی جہاں بنفی ہوئی تھی سرکار میں آپ بتاؤ ابراہیم میں ہوں وہ ٹھٹی آنگا ہے اور تیرا ڈبل گراؤ سرکار میں دبل کیوں لو یہ ہاتھ میں رہے ہیں چولے پر ریجیٹ کیے سرکار میں دبل کیوں کہتا ہے دبل اس لیے ہم آئے تھے تجھ سے چھڑا کرتے تم نے اپنا ہی نمک کھلا دیا تیری نگاہ میں کافر ہے نمک حرام نہیں ریجیٹ کھلا کھلا ایک چوٹ سے جبراہ کرنے گا ہاک بنے اوہ ایک حلالی جو سی کے پاک گرہتا ہے وہاں سے لے کے انہوں نے بھائی تکاری ہر حلالی کی دیکھ ساری دوئیں کلیچے کلیچے کلیا کے اندر سے جاتا ہوں کہ چوٹ سے جبراہ کرنے گا ہاں کہ امرہیہ سنگل بھراہ اس لیے کہ تو نے ہمارے پیرو کا گیڑا گرہ کر دیا اور دبل بھراہ اس لیے ہم آئی تھے تو اسے جھگڑا کرنے اور تو نے آمنا ہی نمک کھلا دیا تیری نیا میں کافر ہیں نمک حرام نہیں ہے اس لئے کہ ہم کافر ہیں ہم دو کو پوچھنے والے ہم دو کو پوچھنے والے ہم کافر بھی جانتے ہیں بندہ جس کا کھائے اسی دو دھوکے باتے دو ہیں یا نمک حرام ہے یا نصب حرام ہے نصب حرام کا مطلب ہے حرام دادا بندہ جس کا کھائے اسی سے جھگرا کرے باتے دو ہیں یا نمک حرام ہے یا نصب حرام ہے چوڑی چوکے دھوان دی خیرات مانگنے دی پرندہ جس کا کھائے اسی سے دھگڑا کرے یا نمک آرام ہے یا نصب آرام ہے اور یہی وجہ ہے سادہ آمالی سلے کر کراچی تک مائے کان کر کے کیمرے لگا کے ساؤن لگا کے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جو ختیجہ کا کھا کے زہرہ کو ستائے یا نمک آرام ہے یا نصب آرام ہے تیری جوانی سلامت اللہ آپ کے ساتھ کے ساتھ کے جناب سہیدہ بھائی سلامت رکھیں شاہدی اللہ آپ کے دن کی جناب سب آئے مالک آکھ اسلام 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 اشارت کی پہنے نا مبین نام پہ مولا آپ کو سلامتا ہے صدیب کو اللہ آپ کو سلامتا رکھے بڑھا کہہ رہا تھا اس لیے جو سمجھا اس کی دل سے دعا آگئی جو نہیں سمجھا نکوشش بھارکے اس کی حمد بھی حقیقتہ ہوگی اللہ آپ کو سلامتا رکھے صدیب کو اور شیعوں کے نزید جو کہنے ان آپ نے اپنے نوکر کے سمیتاں ملتے ابراہیم صدیب آگے بڑھتے ہیں یاکوب صدیب زاکر صاحب کو دلاؤں گا اببا تو کیا حد یوسف کو اپنے ساتھ لگائے دکھتا ہے صدیب ہمارے ساتھ پر آئے خیدے شیدے کا فراش ہو جائے گا ای نوانی نری شیعہ ای بے قرآن کیا سمجھنے نری ستاکمان لے جاؤ میری یوسف کو میں صدیب ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پردکے کہوں اببا اسے بھیڑیا تھا گیا آئے آئے صدیب صدیب شیعہ تو آڈتے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے تک کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پردکے ہو تو اببا اسے مین پر تو فراجے پر آڑے میں مین پر چھاڑے کے دل کرتا اکتھو جمعہ جتھے چلاہاں بے پنجنوں سلام کر کے مین پر کے آبا تو نال دعا کھڑا اے بابر ہوا ہے جو بارہ اماموں میں سے بھی نہیں ہے جو سوال آکھے نبیوں میں سے بھی نہیں ہے کہ آخرین کے کافر آکھے نہ کسی نبی سے کم ہے کسی لے کافر کہنا کہے میں مبرد کہنا ہوں اب میرا مرسد غازی نہ کسی امام سے کم ہے نہ کسی نبی سے کم ہے اے بابر ہوا ہے نہ تیرے راہ سے ٹھیک مانکہ چھولا کہنا کہا ہو ان سے کہیے اگر حق ملت انساز کرے اچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پردکے کہو اببا اسے گیریا واپس آئے قرآن میں قرآن سوڑا ہے یوسف بار ماں سوڑا یوسف 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 ساہید رہا ہے میں لب میں سی یوسف رون جائے اببا تیرے یوسف کو نا بیڑیا کھا گیا میں مبر سے ادھر نہیں ادھر بھاگنا چاہوں اگر میرا لفظہ ہے کہاں کہاں گے میں نے مرسد غازی سے کیوں بھی نہیں کیوں کرنا کیا کیوں بابا اللہ اسے کہا کہ ان سے کہیں امساف کیجئے جملہ ہی رہنا بڑھا ہے اببا اب احمید تیرے یوسف کو بیڑیا کھا گیا حضرت یکو حسے اببا تیرے مندے کو بیڑیا کھا گیا تیرے مندے کو بیڑیا کھا گیا اور میں بھی صدیق ہوں میرا یوسف بھی صدیق ہے بھیڑیا ہو یا سامپ جانگور صدیق کو کچھ نہیں کہتے اور تیری جوانی صدیق شاہباش 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 جو توچاؤں سے حلالی کی اممہ کو سلام ہے ازر بھائی کے سوڑی بیٹھے وزی ہاتھ رہا کے دی اچھا نعرہ حیداری جی جی صدیق ہے مالی آپ کو سلام کریں اللہ بھائی آپ کو سلام کریں مولا آپ کے بھائی کو پاکستان کا بڑا داکھیں بلائیں گے اچھا کنے سے بھی کو گئے ایک تھا بھی نہیں کہ علیتا حالی ہی بتا ہے جنبی یوسف تیسا سے دیکھ یوسف کو آگا آپ کو کہتا ہے میری مائی پہرے بیٹھی ہیں اشارہ کروں گا سمجھ آپ کا کام دے سلیخہ فالا جھوٹا کیس بنا سرکار دیر میں پہنچے قرآن ایک کہتے ہیں دائیں طرف شاہدی ایک بھائی طرف لیکن شاہد مظفر شاہدی دائیں والا چنگا تھا تو انہوں نے پہتا ہے کھبا با کھبا ہی دائیں قرآن بلد کہتے ہیں شیعہ قرآن میں سنتے قرآن کہتا ہے سجے پاسے والا کہتی بولن کے کہتا ہے یا یوسفو ایوہا صدیق اے سچے یوسف کیا تو خوابوں کی تعمیر قرآن جانتا ہے قرآن یوسف کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی من تعوید اور حادث آہاں اللہ نے مجھے خوابوں کی تعمیر قرآن دیا ہے کہا پھر یہ بتا میں خواب میں دیکھا ہے لو جی اور میں آپ ہی کہنا دی پانچے بندے بول رہا دیا کیونکہ جبلا ہوتا ہے پھر سارے نہ بولو صرف پانچے بول رہا دیا کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں انگروں سے ان کا رس میں شور رہا ہوں اس پانچے بندے بول رہا دیا اس کی تعمیر کیا ہے پر حال اس کی تعمیر یہ ہے چند دن کے بعد پانچے بول رہا دیا چند دن کے بعد تو یہاں سے رہا ہوگا اور اپنے تخت والے بادشاہ کو اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کے شراب پلائے گا قرآن میں ستی کی ایسو بتا رہا ہے جو بھی جتے ہوتے ہوئے تخت رہتا ہے نا اندر سے شراب ہی ہوتا ہے نہ بولو سارے میں کہتا باکہ سارے بودے ہو میں آتا ہوں پانچے بڑے ہیں میں آتا ہوں پانچے بولتا ہوں یہ اکھا جبرا وہ ہی کارے لکھتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے مجھو جبرا تھا نو پڑنا میں مجھو سام نہیں کرو اللہ آپ کو سلامت رکھے دائیں مالی تاکی ساکر میں اور چار جانر لائے اکشاں سرکار ایک کام میں نے دیکھا ہے کہا کیا دیکھا کہا سرکار میں نے کام میں دیکھا ہے میرے سالے کی اوپر روٹیوں والی چنگیر ہیں اس کے اوپر روٹیوں کی گرکیاں پرین اوپر سے پریدے آتے ہیں چھیلے اور کبھے اردانتے کام وہ چنچن کے یعنی ڈھونکے مان مان کے لے جاتے ہیں اس کی تابعید کیا ہے دو جیتے آٹ کرائے جو دو قسم کے بردے چپل اہر پر حصوص ہے حسبی نسبی سید اور وہ شیعہ جس کی امہ شیعہ ہے یہ دو قسم کے بردے چپل اہر پر حصوص ہے سنی بھائی نہ بولے نیا نیا شیعہ چپل اہر دو قسم سید اور جس کی امہ شیعہ ہے یہ چپل اہر پر حصوص ہونا سرکار پایا اس کی تابعید یہ ہے تین دن کے بعد تُو سولی پر لٹھے گا تیرا بدل تیری لاش تیری میت رٹک رہی ہوگی اوپر سے فرندے آکے تیرا مغزم رسولہ یوسف مغزم نوچ نوچ کے ٹھائیں گے میند نے خواب آئے ہی نہیں ایسا ہی ہوگا چونکہ صدیق نے کہا اللہ آپ کے حسد کے حسد کے شاہدی اب تیری زندگی سلامت تیری جوانی سلامت مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے کیمرے میں بھائی آپ کو بھی شکریہ مالک آپ کو سلامت رکھے ایسا ہی ہوگا چونکہ یا پاری کیا بات ہے خانجیب آپ کے مجمع کی کیا بات ہے قرآن سننے اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کے مجمع کی خانجی کیا بات ہے جو بیلو سنجھے ہیں اور میں یہاں بھی کہتا ہوں بھائی مزر کوشہ نہیں گواہ ہے حضر بھائی کہوہ ہے میں نے پور پورے مزر میں دیکھ جلسہ علیہ بار کراکی تک کہا مینور پر کہہ رہا ہوں آپ بھی کہیے اور دیر شمال کہیے اگر آپ جولا پسند آئے تو آپ بھی لانت کیجئے آخر جولا جیڑا اپنے بندے پا کے مریض بڑھے اسے لانت اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کی ہر حاجت شریف بھولی فرمائے سامنے مکت پر جاتا اے 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 فیرہ کرنے جیڑا نائے ملوڑوں سے زیان نوانوہ سے یا مسائل ملوڑوں سے اگر بندے پاہے اسے پتے کے لانت اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اے انہیں انہیں صدیقوں پہ تریا ہوئے تریا ہوئے اے رہا لکھے سازے پر آدھا سوئے اے 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 مولا آپ کو سلامت رکھے موسیق اچھا اچھا جی بابا جی پرابلوم ہی ہے چکے ہم پرپڑے لکھے نہیں ہوتے اچھا تو اگر اسے ایک آتر لائے کہ کنڈا ساپ مانتا سی قرآن دکس میں اے تھی نکی جگلے آؤ میں دسا کی کی بانتا سی دھوک میں روٹی دیتا تھا پیاس پیاس پیاسا بلنگا تریل میں پانی دیتا تھا رات کو بیٹھنے کا کام دیتا تھا جاندل میں دروان بنتا تھا فیراؤں کے سامنے سامنے بنتا تھا بندے پانیے باردے چونہ وہ لوگ پڑھے پڑھا سامنے بیٹھنے اور تڑھا اتنا پڑھا لکھا تھا اگر سامنے دریل آجاتا تو اندینی روٹی پانیے پانیے بنا دیتا تھا جی سامنے جی سامنے جی سامنے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک کنیا کرا ہوئی ہے کنیا ہوئی ہے غازی تیار دو علمان دی قسم باہو کھڑاؤں میں پر کرا ہوں سائیدوں کے سامنے آپ کو اٹھتا ہوں اس کے لیے پانیے نماز پڑھ گیا ہیں باہو کھڑا موسیٰ صاحب کے سامنے سینڈوں کے سامنے انم کے سامنے اس سے بڑی قسم ہی نہیں ہے ایک جمدہ ایس ہے جس نے مجھے بھی حرام کر دیا اوہو کھڑا ایک چھے ایسما تو نہ باہو ہوتے دی ہے ایسا ہی کو آجی اینا صاحب موسیٰ کانت دگیب افیل پلتے یوم خمیس کہ موسیٰ کا دردہ ایوی تھستے ہر جبعہ رات پی جبعہ رات موسیٰ کے ہاتھ سے غیب ہو جاتا تھا کتے چاہتا تھا کانتی کے لئے کعبہ کتے موسیٰ صاحب مرات یہ کعبہ آتا تھا اور اس جگہ کے ساتھ چکر لے گاڑا تھا جہاں ابھی علی نے آنا تھا ارے دنے وہاں کیوں جاتا ہے کہاں قوت پروردگار سے قوت لینے جاتا ہوں ارے پیری قوت کا علی سے کیا تعلق فرمایہ سیگم مجتمعی حضیان نبق کیا تُو نے علی کی قبر پہ لکھا ہوا نہیں دیکھا السلام علیکہ یا اس اللہ ورسول میں موسیٰ کا اصا ہوں علی اللہ کا اصا ہوں جو سمجھا میرا سلام ہے جو سمجھا تھا اے تیری جوانی سلامت مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے ایک مطبع غنیر کی یاد آدھا کرتے ہوئے اچھانا رہے دری اے تیری پاکی ان ناظر نہیں مناں دی آپ ان کو جمعلے اورپڑ لگا سلامتے ہوئے اچھا تو آپ کو تاہم مجتمع تھا شاندی تھا کے لیے لیکن کے رہے نہیں تک ہے اے تک لوگوں کو جبنا سنو جا عواز پھول گئے تو سیڑ کے برنا میں جاہے ہوں اہاں ستیر کسے کہتے ہیں جو کہہ دے پاہیی ساہر پھولے جو کہہ دے اے کیامل در پیسے جکتے ہو جو کہہ دے ہاں پاہیی ساہر پردہ لگا ہے ایک آنگے لگا شاہر ہاتھے نا کہ پردے کے ادھر بیٹھے کے مر اور میری موطر پاکیزا مائے بہنے بیٹھے کے پردے کے اچھا یہ چھاکے کیوں ہے چھاکے کیوں ہے کہ نیچے بیٹھے کے مر اور اوپر بیٹھے کے مار اور اوپر بیٹھے ہیں مائے بہنے اے جی کہا ہے پورن درہ سارے پر آرہ لگے کیا آپ کو کوئی بی پی نظر آرہی ہے جنہیں بیٹھے ہیں یہاں پردے دے ائی تھی بوئی ہی نا چھلے آکے پوچھا چھلے آکے موندے کہا شیعہ نہیں پوچھا ساڑھے دینوں پہ اسے مان اسے مان اسے مان شیعہ صدیق اسے کہتے ہیں جو پھرے مجمع میں کہتا ہے جب تو جنانی تھی مردوں میں کیا لینے آگئی ہے ساڑھے دینوں 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 میں کیا لینے آگئی ہے اللہ آپ کو سلام کرکے آٹھے نو بندے رہنے کے آٹھے نو بندے لہنے ہیں ڈاکٹر تاہر کالی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جاگے کہا ہے ہم ہر آپ سے نارے کہتے ہیں نارے تکبیر نارے سالب نارے ہیدری نارے کاؤ شیعہ کی نماز ساتھ رہے ہیں ان کا دور تکے کا ساتھ کے لائے وہ بھی ایسے کہتا ہے ہاتھ تو چکھو سید آدھا ہم دور کو بھی کرتا ہے ہاتھ تو چکھو ہم رام سے مرکتے ہیں شیعہ ہمیں رہنے کے آمدے میں یہ کی ہے کبلہ پرمائیہ تم بھی سچے ہو شیعہ بھی سچے ہیں در اصل تمہارے پیر کی بجت ایسے ہوئی ہے تم کے پیر کی بجت ایسے ہوئی جی سب کے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا شکریہ لوڈی میں آپ نے یہ کہہ رہا ہے ایک میں ہمیں پانچ سیکنڈ ساتھ لیلو پانچ سیکنڈ سارا ریل ہے کیونکہ کم میٹا بٹ ہے کہ سارا پینڈر رڑے گا پھر جملا پائے جائے گا میں پہلے کہہ رہا ہوں سارے حلالی راہ کے چکاں گئے پھر چکے جانے بھائی حضر سے لے کر اوہ زکی شاہ تک گیٹ کے پاس تاں کوئی میرا سید کوئی میرا مومن بھائی کوئی میرا شیعہ بھائی کوئی میرا سنی بھائی کوئی میرا زاکر بھائی کوئی میرا ناظر میں میور بھائی اللہ سلامت رکھے کوئی اپنے بیٹے کو بھائی کو نوکر کو چلو مصافر مہمان کو شاہ جی بتائے بھا کہ جس بندے کو میرے باپ مولا مرشد حسن مجھتبالے چنانی بڑھایا تھا کیا اس کا کافی بھی چھوڑتا ہو گیا تھا نیا کیا صاحب علیو ترییاں کمناں پکھے علی علیہ بولے پاک شہدہ ظاہر کیا آپ نے کتر کا ذاکر بریا کیوں ہے صرف صاحب علیو نبض چلتی ہو دماغ میری طرف ہو چوپڑا کے دکھاؤ ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مولا حسن وادی اوہ ٹھہر جا ابن حیدر کا بھاؤں کے کہاں جاتی ہے یہاں لوگ تاکہ زمانہ دیکھیں جو بھی میرے بابے کی فینایت کا منکر ہو دہنا قاتل کا لمبا بھی ہوتا طبیعت کا زمانہ ہوتا ہے جیساں میرے ہیں بابا جی میرے ہیں یہ کونہ آپ کو سلام دہتا ہے مولا حصہ ایوہ 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 اللہ اللہ اکچھے کیا کہا جی؟ صدیقوں نے ہے؟ وہ کہتے ہیں؟ آج یہ نا مطلب خاتی اٹھا اے رینا اے رینا اے رینا اے رینا اے سہیتوں کی نامی دادی سے لگا پنات خیچا کر اب میں اپنے اسے کہہ رہا ہوں اپنے بڑھا اوری برنگا دیا وہ صدیقہ اور وہ بھی صدیقہ قرآن کی قسم شیعہ صدیقہ اسے کہتے ہیں جس نے کپڑے دردی کو دیئے نہیں تھے کوڑی مردی ہے کوڑی مردی ہے صدقے نام صدقے شادی یہ باتیں کہہ رہی ہیں سر اپنے پینتے تھام میں میں وہ آج آگیا ہے ایسی محلی سو تھا کہ محلی سید ہو موار پوروشرے کا ہو آپ روائد آنے میں تو بھی سارت آکے ایسی محلی سو پڑھیں گے کہ محلی سید ہو اور موار دس دن دا ہو اللہ آپ کو سامدھ رہی اچھا اچھا اممہ کپڑے کہاں ہیں برمائے بیٹا تمہارے کپڑے یا اپنے پینت lengths انراث نہیں ہونا مسافر سمجھ کے پاس کرنا کہ پاک سیدا نے یہ کہا کہ تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہے قرآن پیسین کے پاس ہے آپ نے یہ کہا کہ تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہے برمائے تمہارے کپڑے تمہارے دردی کے پاس مواردی ہے مواردی ہے ہم مدینے کا دردی نہیں تمہارے کپڑے بھائی عزر کی موجودکی میں کہنا ہوں میں لاہور سے کراچی تک میں پہنچا ہوں میں نے ہر جگہ تاہر یہاں بھی کہنا ہوں کہ میرے کچھ زاکر ہے یہ یہ آپ کا زاکر وہ ہے جو بی اے باز ہے اور ایسے بندے شادون آدم میبر پہ ہیں پڑھنا 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 جاتا ہے یہ پڑھنا دیکھا بندہ ہے اللہ کی زبان میں مزید تصیرت آپ کو آئی میں زاکر سے کہتا ہوں پائی جی بی بی فیسہ کو دائی نہ کہا کروں جن کی دائی تھی وہ ماں کہتا ہے تو دائی جی پہتا ہ آج اے بادی با آپ سے سلامت ہے شادر کہتا ہے اللہ آپ کو سلامت ہیں خوڑا سلامت نیتے ہیں ایک بندہ موسیٰ کہتا ہے زیگر مدی تبھائی بھائی تُو تکابوں کا مطالح سالہ کرتا ہے میں کہتا ہے کھوڑ کچھوٹے وہ ڈکتا ہے میں مسرین عضو طالبیتوں پڑھ لیتا ہوں کہتا ہے ایک تو جبل میں بتائے گا بی فیسہ کسی کہتے ہیں میں کہا اللہ با تعلیٰ سے لے کر سب سے چھوٹے خطیب شیعہ پر میں سب سے رکھنا ہوں سارے شیعہ مولوی کی جوٹیوں کی خواہ یہ کھڑا رہا ہے سکرین گنگو صاحب سے لے کر عزر آلی صاحب کا عزر واسا سارے خطیب اور سارے ذاتوں کی میں ذمہ در سے بات کروں او رکھا کیمرہ میں کہتا ہوں ہم سارے خطیب اور سارے ذات کے رکھا اپنے علم کے مدھے رگڑا آ رگڑا آ کے مر جائے بی بی فضا کی ہمیں چھتی نہیں پڑ سکتے لیکن تُو نے کہا ایک چھوٹے پر سوڑا تو ان میں داس بولو چھتیاں ڈاڑ لڑے میں نے کہا آو آو اس لزہ کسے کہتا ہے میں نے میمبر میں کہا میں نے کہا جو اللہ کے پردے کا پردہ ہو اسے لزہ بڑی مرفی یہ دی یہ تو بڑی مرفی ہے اللہ بابا جی آپ کو سنامت رکھے جس نے ایجامی الہی کا پتہ ہے وہ بولے گا باکنمہ مابی جانتا اللہ بابا جی آپ کو سنامت رکھے اللہ آپ کو سنامت رکھے کون 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 کبی بی درزی ہوں با جی نافیل پر صاحب ایک خالی سوڑا مارا جانتا ہے اللہ بی سنامت رکھے اپ آئی جیسے ایدو ایدو ترلیخیا کچھ نہیں مجھے پاس اکھوٹا کھوٹا جائے گا میں تو ہی اکر گیا ہے ایک خالی ہے کون پرس میبی درزی ہوں میں اپنی کچھ نہیں کہوں کبھی بھی لکھ لکھ لکھوٹا کچھ ہو ترزی ہوں آئے جبیل تُو کہنے میں صحیح دل ملائکہ ہوں قرآن لانے والا ہوں موے سے یوسف کو بچانے والا ہوں تشتیہ نو کو ہشکولے کو بچانے والا ہوں صحیح دل ملائکہ ہوں قرآن لانے والا ہوں محمد کی خدمت میں چوبیس ہزار بار آنے والا ہوں ایدو وڈیوڈے لکاو ایدو وڈیوڈے لکاو ساہے چھوڑ کے کہتا ہے میں درزی ہوں شیعہ نہیں بنایا میں درزی ہوں خود کو درزی کہتا ہے چوکا لے گا بھی تو آئی مجھے بطول نے درزی کہا ہے جو زہرہ کی بات لاد کرے وہ کاللی لانت اللہ تھا کوئی پکا نہیں کون کون کس کھانے والا مجھے نہیں بتا کون کس کھانے والا ہے میں نے جب کھانا تھا میں نے کہہ دیا ارخ زیادہ ہے ارخ زیادہ ہے ارخ زیادہ ہے ارخ زیادہ ہے مجھے آپ کو سامتھ رکھے تمہیں جو مجھے باغ لے سن کے تیکیلے بھائی دو ملٹوں ہوتے شاید دو ملٹوں ہوتے اگر آپ کہیں کہ میں یہ چھوٹوں میں لسے میرا ساہت دیں گے دو ملٹوں ہوتے آپ پڑی آپ کو داؤ کیجئے صرف دو ملٹوں بھائی آپ کو سامتھ رکھا دو ملٹوں کے بار چیتنا چاہیں آپ ہو رہے دو ملٹوں میں مجھے دیکھیں اللہ پر صرف میں کھلے ہوتا ہوں کیلے آگئی کہ بی بی کپڑے ہیں جنہیں یہ ماما پہنے مجھے دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں کہ عورت کو جب وہ مارکہ کھار نہ ہو تو ایسے دروازے پہنے چاہیئے اگر دروازہ بھائی 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 جب نے ان کے اوپر کپڑے دکھیں بی بی لے کپڑے ہوتے کی تو آئے ہیں ایسے دپنے کٹیں کٹیں گے رو چیاں بر دانتے وہ ہدای کی کنیز کو چلا لیا لیا خلا ہو برے جارکلام کی ان کے گ trail ہاں coan سیٹھوں جی بھائی بھائی دیب بھائی ایسے بڑی قسم کرنی ہے چھتیس شہنٹی دن میں نشے ملا آنے نام کامنا جاتا بڑی ایسے بڑی دولا دہلی ٹوڑتی ہے باس کن نشاہ ہے نشبی پر نشاہ ہے نمال پر نشاہ ہے لگو پر نشاہ ہے سفر کن نشاہ ہے فضائر پر نشاہ ہے مسائب پر نشاہ ہے اپتے اقراب پاک او سیندے دھومت دشبی میں اقراب ہے کام سری کا بچہ ہے جو دنے بڑی قسم جوٹی اٹھائے مجھے اس دومت کی قسم چھتیس سیستی دن دشبی میں رہا وہ جملا نشے رہا ہے آئے کہاں سے آئے کچھ یہاں کرنا کرنا ہے کون سے اسی باتیں لباس جنت کا ہے اور تو جبریل ہے اور تو کیا جاندے بلندی جسے کہتے ہیں جہاں سے ہمارے کاری کی چھتی شروع ہو وہاں تو تیلے پارسلتے ہیں اوہے 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 ایسر کے پریس فرنامے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے غنیر کی یاد آنا کرتے ہوئے مچھا راہے دری سید آخری لبس کار مجھے جاتے تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے زندگی باقی ہونا کار باقی آخری جبلا اور مجھے جاتے تھے تاکہ میں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کو مدہ آ رہا ہے اوٹس آئے کہ میں بھائی کا ٹائم ساتھا جاؤ جاتا ہے جتنا مجھے کوٹے جتا کہ سکیشاں نے کہا تھا اتنا میں نبڑ لیا اگر میں آپ کی دعا کے سرکے پر زندہ رہا کہ اتنا میں تمہارا بنانا لے گلتی کیتی تو پھر جتنا کہیں گے نوکر حاضر ہے اتنا میں سارے حضاری کو جو کہتے وہ شریعہ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہتے وہ سب سے بٹا صدیق نمبر پہ موجود کہو حسن کا پاک صعبہ آخری جبلا اور یاد اور یہ تو واقعہ پانو یہ سنی بھائیوں لکھا ہے شریعہ نہ بولے آنا شریعہ سنیاں میرے گیا سنیاں آب واقعہ وہ کہتے ہیں مولا نمبر پہ ایک تشریف رما ہے اور سرکار مالے غنیمت سرکار رہے تھے اے اے اوٹی تیری اے موائل تیرا اے کیاپ تیری اے داری تیری اے چیئر تیری بائک تیرا ٹیبل تیرا سرکار رہے تھے دارے سار اے 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 دارے تک Bill Couto اور میں ملبر پہ گواہ کرے اور سابر صورت Orkuran اے دارے تک جیئے اس سے بڑی گواہ ہے Physics Pora'free مولا السلام لوگ سہی است nesse اس کوڑا اٹھائے جید اپنے کی رہنے کیا کہتا ہے اے جل یاری فائنا کم پازے اے علی انصاف کرے تو نے انصاف نہیں کیا اے علی انصاف کرے تو نے انصاف نہیں کیا میں نے مانا نہیں دیکھا بجھو اللہ کو موڑا اے اٹھتا ہی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی انہوں نے پورے پیٹر کو دے کے لی کہتے ہیں آدموں پہ ہم گودھے پی علی پہ اتراز کریں آخری جمل ہے آخری جمل ہے دیت مانگنا ہوں لانیوں سے اگر حکم آلے کوپ کی فقیدہ وہاں نمت کرنے چاہیے اب تکتے ہیں بھی پوری مسجد نے دیکھا دھو وہ ٹاغوں پہ چلتا ہوں آیا تھا شاہر ٹاغوں پہ بھونکتا ہوا چلا گیا آج جنہیں چکل اور ڈاڑی آنے بابے میں نے بیٹھ لے ہو اس طرح ہم نے کتا کا ساتھ دے کہ جب کوئی نیا نیا کتا ملے بیاد ہے تو پرانے کیا ساتھ دے ہمارے بھائیان نے ہمارے بھائیان نے اور یہ سوڑا بچے کیا کرتے ہیں اس ٹپٹا روڑا جو تھی ہٹ مرے غازی کے علم کی قسم کتاب کہتی ہے کہ اس کی بیوی کٹر ملائد بھائی تھی علی یو نوبری اللہ بھائی تھی تیر روٹیاں بنا دی تھی تیر روٹیاں بنا دیا لے مجھا پرانے بیاد ہے دانکھر صاحب آپ بی معشرت آشائر ہیں بیترین قسم اللہ بارت لاکھان ہے نوبر بھائی غازیر عنامہ عمری نے جنر ملتین میں لکھا ہے یہ کتاب آپ کے پڑھنے والی ہے افہلی بودو میں آویل بل ہے اطمیق سامنے بڑھا بڑی نحنی کتاب ہے میں ہر بھائی سے یہ پچھتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو صحیح ہے اسے بسکتے رہے اس کی تیسری جلدی میں آپ کو پڑھنے میں ہو چکا ہے اس کی تیسری جلد میں لکھا ہے اور اوٹی بھائی مقادر کرتے کہتی ہے یا علی تیرا سانی سوچنا نہیں بھائی مانی یا یا سارے ذاکر سارے ذاکر پاکستان کے ذاکر مسائر پڑھتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک جمعہ میں اپنے معاملہ پڑھا چاہتے ہیں اگر ہاتھ پڑھیں اپنے پتر کو بھائی تو نوکر سانت کے آپ نے بھی دعا کرنی ہے مولا آپ کا پردے سنافت رکھے روڑیاں پڑھتے ہیں یا علی تیرا سانی سوچنا نہیں بھائی مانی اتنے میں پائی پیچھے دروا دا نہیں وہ آپ کو دا روڑیاں نہیں وہ دی سیری پتے بھی اندر چونکہ شاکر کیا پتا تھا اگر اگر آپ کو انسان ساتھا ہے اپنے پتے ہیں اورficiente وہ اندر بچھا سیری وادر لے بھگی نے کیوں دکھا ج نا آنکھ پڑھتے سے انڈو چمٹان ہے تو ہی کیا دیا چمٹان باہCTOR اچھیے تو چمٹے کو پکڑا حضر بھائی ہٹ مرے پہلی وہ غصے سے یہ بھی پہلی پچھے سورا پیٹنی میں تخیر ہو اور سورا پیٹنے باہے ہوئے اور بی بی سورا ماری اور کتا نے تیرا بندہ ہے چمٹا پھینکتی انہوں نے کہا بی بی تیرا بندہ کتا بن گیا کہ وہ حس رہی ہے کہتی ہے میں اسے روز کہتی تھی علی کو نہ بھوکا کر جی سکے جی سکے جی سکے تیری جوانی سلامت بھائی آپ کے ہاتھوں کا مولا سلامت رکھیں جناب زہرہ آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بھائی یہ باقی ہونا تھا باقی ایک دوسرے نماز کی دوسری ذکت کا لیٹھ سے دو منٹ میں اور میں سلام کرتا ہوں اور دو منٹ میں تب پڑھتا اگر مجھے پہلے جملے پر بسکونس رجھ رہایا برنہ میں اپنا ٹائم دائن نہیں کروں گا بس اتنا کہنا ہے کہ ہر ذاکر آپ کے سامنے یہ پڑھتا ہے اور جیسے قرآن کی آئیت سچی ہے ویسے ذاتوں کا یہ جو اللہ سچا ہے کہ لوگوں نے اتنا سید ذاتوں کو نہیں مارا ماریت آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں جتنا سید ذاتوں کو بارا ہے یہ میرے پولے پاکستانی زاکری کا جبلا ہے اور حق سچ ہے غازی کی قسم حق سچ ہے دوسرا جبلا کیا ہے وہ فرماتے ہیں اس طرح ظالموں نے سید ذاتیوں کو مارا کہ جس سید ذاتی کا کوئی بھائی نہیں تھا اسے کھا جا کے مارا ہے اور جس سید ذاتی کے اٹھارہ بھائی تھے اسے فردار جلال کے مارا ہے میں اپنے زاکر بھائیوں کی بقالت کرتے ہوئے اپنے زاکر بھائیوں کے قدم چوم گے سیدوں کی اجازت سے میں بتا ہوں کہ آپ کا یہ دوکر اسی جملے کو پاکستان پر کیسے بڑھتا ہے میں ایسے بڑھتا ہوں اگر جناب سمجھے کہ سچ ہے ہائے کہہ لینا ہائے کہہ لینا میں اس جملے کو زاکر صاحب ایسے بڑھتا ہوں لوگوں نے علی کے بیٹوں کے ہاتھ کاٹ کے مارا ہے علی کے بیٹیوں کے ہاتھ کاٹ کے مارا ہے اب مولا آپ کو سنافت رکھیں یہ کوئی جملہ پڑھنا ہے ہی اور وہ سیدوں سے پوچھ گئے چونکہ میں ساتھا مالی میں تقریبا ساتھ آٹھ ساتھے والا ہے ہوں میں نے جب سافری کا پہلا سال تک اب آیا تھا اور تم میرا کہانے یہ یہ بہلا بہول نہیں تھا اور اب مولا نے ایسے پیرس پرزا مولا نے آیا کہ مالی کو آئی ہوں کیسے کاجنافہ فرمائے تھے یہ کوئی جملہ سیدوں سے پوچھ گئے دو قسم کے بندے وجہ میں بیٹھے ہیں یہ ضرور بولیں باقی نہ پڑھیں کسی نوجمل بھائی سے گناہ نہیں کرتا اگر اللہ بھائی آپ کے بات پس آمد رکھیں ایک سید پامل بچہ ہے بچہ بھی سید ہوگاں بھی بولیں اور دوسرا وہ بزرگ جس کی گاڑی چھتی ہے کیونکہ ان دونوں کا حیاء قرآن حدیث میں واجب ہے سید پیشن بچہ ہوگاں اور سفید گاڑی ہے ان دونوں کا حیاء واجب ہے سید اور چھتی گاڑی ہے آپ نے نوکت کا ساتھ دیں اور مجھے بتائیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب انسان پر چاروں طرف سے مصیبتوں کے بہار دودھ پڑے تو اسے ماں بڑی یاد آتی ہے جب انسان پر چاروں طرف سے مصیبتوں کے بہار دودھ پڑے اسے ماں یاد آتی ہے اللہ 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 کہنا شیعہ کی دخائی نہ نکلے اللہ اللہ محمد رسول اللہ کی قسم علیہ اللہ کی قسم اصدر پردفل کر کے دامن جھاڑ کے مدینے کی طرف ہوں کر کے اچھا دو کہ حسین کہتا ہے اممہ میں تھا کے گئے اممہ اممہ مجھے پیاس تھا گئی اممہ تیرا بیٹا تھا تیرا آپ میرے دیکھو گئے جو ہی میرے بارٹ کرنا اممہ مجھے پیاس کھا گئے اچھا بھائی میں دس سو محرون کی بات کرنا ہوں اور میں طالب علم ہوں زمینہ سے بڑھنا ہوں دس سو محرون کو حسین نے کہا اممہ میں تھا گیا اسکر دفن کیا اچانکہ پانی کا بھرا ہوا جام حسین کے سامنے آیا میں پڑ چڑے ہیں کسی نے سوچا نہیں کہ پانی آیا بھی تو مسلم دفنانے کے بعد آیا مولادنہ بات پلکھی طریقے ہوں کیا کہ بھلکھریں میرے مولادنہ یوں دیکھا منھ آنکہ تو کون ہے کہتاک آج ملدی ہوگی مسافر ہوگی پر لیسی ہوگی یہاں سے گزرا میرے مولادنہ تو پانی کیوں لے کیا کہتاک دو بجو سے جو میری مرشداندیاں پردے میں بیٹھے ہیں ایک جملہ ان کی اسے کہا ہے کب پہلی وجہ یہ جتنے سید اور ماتنو بیٹھے ہیں وہ ہائے کریں گے اگرے جملے پہ سننی بھی ہائے نہ کریں مجھے قاضی شنشن جاکہ ملائے گو پہلا جملہ شیعوں کے ہی کہنا ہوں کب پانی اسے لیے لیا ہوں جب تُو نے کہا نہ اممہ میں پیاسا ہوں تیری آواز میں درد ایسا تھا میرے بطن سے جان نکل گئی آگے چلا نہیں گیا جو سنی ہوا سکھا کہتا سنی نہیں گیا جو جہاں بیٹھا سن رہا ہے اس کی ہائے نہ لگ رہے چونکہ ماتنو شیعوں میں بادت ہے اور رونا سنیوں میں بادت ہے مجھلا کر رہی دوسرا جولہ امام سے روک کہتا دوسری وجہ یہ ہے میں امتی ہوں مدینے والے محمد کا میرے نبی کا فرمان ہے جب کوئی سخمی مانگی مانگے تو نواز کھوڑ کے بھی زبانی میں آنچا ہے اور پھر سخمیاں دوتوں عجیب نام کا سخمی ہے اور تیری تو پوری کمیز ایکتر شاہ تیری پوری کمیز بھی خون میں ڈوبی ہوئی ہے تیری تو داری میں بھی خون اداولہ ہے اور سعیدو اور میری ملشہ ذاتیوں اسے کیا پتا تھا کمیز والا خون نقبر کی بچی کا ہے کمیز والا خون اسکر کتیر کا ہے اے یوں دیکھا امام روح کی کہتا ہے اللہ جو جلائے خیر دے لے جا میں نے پینا نہیں ہے موڑا بھائی کھوڑی امان فسلامت رہتی ایٹا سمجھ لارا مجموع ایٹا سمجھ لارا مجموع کسی ایک علاقے کی عزت دیکھ رہی ہو تو وہاں مسائے پڑھ رہی تو جس مسائے پڑھ رہو چیتے مارے سمجھے خیرت امان اور عزت دارد ہوتا ہے اللہ آپ کی عزتوں میں ادافہ فرقائی تیری نہ رہو سمائے بھدول کے بیٹھنے گاں میں موڑا آپ کو سلام دیکھ لے جا میں نے پینا کہتا ہے پردیسیاں لخمیاں پڑی حالت ہے اور تُو نے خود ہی تو کہا جا کہ پانی چاہیے امام لوگ کے کہتے ہیں میری مجبوری آنا کر کہوں سے کب تجھے بتاؤں شرط دیکھ ہے کب بتائیے کب شرط یہ ہے اگر اگر تجھے بتاؤں کی وجہ کیا ہے فاضح کر یہاں سے چلا جائے گا اور کھوڑکو باسطہ سنے آئے پھر آپ سوچھتے ہیں کہ بھولا میں دیل پہ ہی گلی ہوگی تھنڈا سانس لے کہتا ہے جا جا خمینا تیرا میرا مدینے والا محمد زامن ہے تیرا میرا نبی مصطفیٰ زامن تو بتا میں چلا جاؤں گا امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کسی جام سبی وہ سامنے ڈیلا ہے کبان کر بلا وہاں سے ہوگی آجا تجھے پوچھنے کے ضرور نہیں پڑھے کہ یہ قریب پانی کیوں نہیں پیتا آخر شاہ تیری جاتی کی قصر مدفر شاہدی سیلالالہ ساکی شاہ چونی جب یہ پہنچا ہے بابا جی اس نے تجھے دیکھا پانی مانم فرماتے ہیں پانی کا ذاتر پانی کا بھرہ ہوا جاؤں مٹی رہائی کہیں گا موں پہ ماتب کرتا ہوا امام نے اب کیا دیکھا ہے کہتا ہے میں دھارہ سال کا جوان ہے جس کے سیجھے میں برچی کا پھر ٹھوٹا ہوا ہے اس کی دادی دادی کھون رہی ہے کہتا ہے مجھے محمد مصطفیٰ کی قصر ایک دا سوڑا جوان میں نے اللہ کی پھری کعنات میں آج تک نہیں دیکھا آج تک نہیں دیکھا اور زخمیاں پانی والے بات ہی چھوڑ ہاتھوں تھا دعا مانگر میرے مولا کے ایک ہاتھ پہ اصلت کا خون تھا دوسرے میں قبر والی ریت تھی میرے مولا نے خون اور ریتوں والے ہاتھ ہی اٹھائے مجھے نہیں پتا اس مردے میں کتنی دیری ایسی مجھ شدانہ ہیں جو اورات زہرہ ہیں وہ اپنے پتر کو بھائی کو نوکر کو مسافر سمجھ کے مات کرنا لوگ کے کہتا ہے دعا یہ مانگ اللہ کرے اس کی پرچی سے پہلے اس کی ماں بھی مر گئی ہو اور اس کا بابا بھی مر گیا ہو اور جس کا اتنا سونا پتر بھائی دنیا سے چلا جائے وہ نہ ماں جینے کے لائک باپا جی رہتی ہے وہ نہ باپ جینے کے لائک رہتا ہے امام روح کے کہتے ہیں اگر میں کچھ کہوں سید آدھا اگر میں کچھ کہوں تو یقین کرے گا لوگ جنرلہ ساری ملس جنرل بھائیوں نے ساری ملس ہوئی ہے نا جی قرآن والی سچی والی ان کی ہائے کا میں زامن ہوں جو بھائی ابھی آئے ہیں وہ جانے اور باپ سجد آگے جانے جو شروع سے سن رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں وہ دور رہائے کریں گے امام فرماتے ہیں اگر میں کچھ کہوں تو یقین کرے گا ان کیا تھنڈا سال ہے کہ ان میں زخمیاں تو جو کہے میں ماننے کو تیار ہوں تیرا چہرہ بتاتا ہے تم اسی سچی امام کا بیٹا ہے تم اسی صدیقہ کو براہ کا بیٹا ہے تو جو کہے میں ماننے کو تیار ہوں امام نے تھنڈا سنڈا سنڈیا آنسو کرتے تھے امام لوگ کہتے ہیں جس کی بچھی تجھے برداب شرعی یہ میرا سنڈا بیٹا ہے بھائی سوٹر کوئی بڑے واقعہ رکھا یہ میرا سنڈا بیٹا ہے آپ نے ہائے کی سجد آلہ کس پہ ہائے کی مولا نے اکبر کی اکبر کی مجھے اکبر علیہ السلام کے سخمی سینے کی قسم اس نے اکبر کے ہائے کی امام فرماتے ہیں میرا سنڈا بیٹا ہے ماتم کیا ہائے کی کس میں امام نے رو کے کہتا ہے کوئی اگر تیرا دو بیٹا ہے جسے زخم کرنا تھا یہ کون ہے اور مولا رو کے فرماتا ہے وہ میرا دھارا کا تھا یہ میرا چھے ماں کا ہے اور یہ بھی پانی مانگتا ہوا چلا گیا وہ بھی پانی ایک دھوٹ سے ترستا ہوا چلا گیا اب تو بتا جس کی جوڑی ایک دھوٹ ترستے ہوا چلی جائے وہ باپ پانی پینے کے دائم کہتا ہے امام نے اصرر کا مسائل پڑا اس کا ذہن کہیا وہ ٹھرا گیا پچھوکی تھے رو کے کہتا ہے کردیسیہ جب تو نے کہا نا اماں میں پیاسا ہوں تو میں خرار کے کنارے پانی لے دی گیا تھا ایک ناشاہ میں نے وہاں دیکھا کہ اس کے بازوں نہیں تھے اور تقریبا کوئی تیس پتیس سال کا تھا وہ کون ہے امام رو کے کہتا ہے میرا سگا بھائی تھا بڑا بھائی تھا وہ اسی کے سہارے میں نے پہلوں کے چنگلوں کا رکھ کروایا تھا رو کے کہتا ہے پردیسیہ یہ تیرا اٹھارہ سال کا بیٹا یہ تیرا چھے ماں کا بیٹا وہ تیرا پرتیس سال کا بھائی اتنے قریبی رشتے سپا کروا کے اب بھی سبر اور قسمت کا منار پڑے کھڑا ہے مر آمتا بردہ تو کون ہے امام رو کے کہتا ہے تو بردہ بھائی تھا امام رو کے کہتا ہے جنگلوں میں جس کی حدیث ہے تو بردہ یاد ہے نا میں اسی کا نوازہ حسین ہوں اب جو ماتمی شیعہ بیٹا ہے ہلکے کا ماتمی وہ ایک منہ آئے حسین دھروت کرے جب کہنا میں حسین ہوں سجل آئے آپ کی جدہ تھی قسم جب اس نے کہنا مولانا کہا میں حسین ہوں موہ پہ ماتم کرت کہتا ہے اور تجھے دیری ماں کے زخمی پہلوں کی قسم ہے میرے سامنے چھتانا نہ مجھے کھول کے بتا کہیں اٹھارہ والا تیرا اکبر تو نہیں ہے اور کہیں چھے ماں والا تیرا سگر تو نہیں ہے اور کہیں بن بازو والا تیرا غازی تو نے حسرہ باودی حسرہ اے علمِ عباس کی قسم اے ہر ذاکر آدھ کے شاملے کہتا ہے ہر ذاکر کہتا ہے شادی ہر ذاکر کہتا ہے اے جملہ میری ذاتی دا سب تو اوقھ ہے ذاکر کہتے ہیں نا آپ کے شاملے آج میں آپ کو بتاؤں کہ دور ٹکے کے زیگوں کو ہی چھوائی کی زاگری کا سب سے اوقھا جملہ کیا ہے بابا جی میرے نظرین سب سے اوقھا جملہ یہ ہے کہتا ہے وہ اٹھارہ کا بیٹا یہ چھوہاں کا بیٹا وہ بندیس کا بھائی مجھے اوقھ ہے میری ذاکر کا جملہ اشاڑہ کہتے ہیں کہتا ہے مولا یہ مجھے خیمے کس کے بابا جی میری ذاکر کا اوقھا جملہ ہے یہ خیمے کس کے ہے تو میرے مولا نے ہاتھ بکھنا کہتا ہے اشار ناکار میری بہنیں جنگلوں میں آگئی اشار ناکار محمد کی بیٹیاں جنگلوں میں آگئی ازادار و آخری جملہ اور آپ کو سلام کرتا ہوں بس یہ سننا تھا اس نے اپنا ماں تھا میرے مولا حسین کی خودی پر دیتا ترمو کے خود سے لگتا کہتا ہے مولا خوالہ ہے نا چلتا بڑا ایک بات بتا بس ایک بات تو بتا میں چھوڑتے لارا ہوں امام ناکار نے پوچھ مجھت ہر وقت آلی ہوتی ہے مجھے لئے پوچھتا ہے روکی قدر بس اتنا بتا کیا میرا خون پرید ہے اور جو مات بڑا ہے جو سعیدوں کو سلام کرتے ہو سعیدوں کو سلام کرنے والے ساروں بھاپ آدمی ہو کیا میرا عقیدہ غلط ہے امام نے نیچے کھایا سینے سے لگایا سینے سے لگا کیا معافیات ہے جو ہمارے قدموں میں سارے جو بازے تھا اس کا خون بھی پاک ہوتا ہے اس کا عقیدہ پاک ہوتا ہے اور مولا پھر بس اتنا بڑا مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ میدان چھوڑ چلا جا میدان چھوڑ چلا جا چھوٹی بیٹیوں والے بالخصوص اولاد زہرہ جو میری مائی بہنے ہیں نہ ہو کر تو معاف کرنا امام روک کہتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہو یہاں سے چلا جا یاد کر کے بتا کیا گھر میں تیری چار سال کی بیٹی ہے بھائی روکے کہ مولا آپ کا پرسا قبول کر شادی روکے کہتا جی مولا ہے پھر میں تو دو دو مہینے کا سر باہر جا کے کپڑا بیچتا ہے جی مولا بیچتا ہوں پھر میں پھر یاد کر اس وقت جب تو آخری مرتبہ کھڑ سے نکھ رہا ہے تیری بیٹی کمرے سے میرے ساتھ دکھلی تھی جی مولا سینٹہ کھائی تھی جی مولا تیری عباب کا نامو اس کے ہاتھ پہ تھا جی مولا اس کی آنکھوں میں موٹی موٹی آنسو تھے جی مولا وہ تجھے کہہ رہی تھے نا بابا جلدی آنا تیرے بغیر مجھے نید نہیں آتی بابا جلدی آنا تیرے بغیر مجھے گھر حاصلات جو سمجھا میرا سلام حدیب بابا جلدی آنا امام فرمائے جب سے تو گھر سے لکھرا ہے نا ہر رول شام کے وقت شام میں گیٹ پہ جاتی ہے خالی گلی دیکھتی ہے اور پھر روکے کہتی ہے بابا آج بھی دل چلا گیا بابا تو نہیں آیا اور لوگ کہتا ہے شیعوں کو ہو کیا گیا ہے نہ بارج دیکھتے ہیں نہ دھوب دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں نہ کرمی دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں اکیلے نہیں اپنی بہنوں بیٹیوں کو ساتھ منا منا کے روتے ہیں وہ شیعانوں کی ہو گیا بابا تجھے بتاؤں ہمیں ہوا کیا ہے سید نادہ جو حسین اکتبال اور اسکر کی بابا تھی لاشوں کے جرمیان کھڑے ہو کے امت کی بیٹیوں کا احساس کرتا تھا اس کے سامنے شمر سکینہ کو تماجہ آتا رہا اور مجھے غازی شہن شاہ کے علم کی قسم اوے ہم سارے زاکر انانمی مذہب اوے ہم ساتھ ساتھ پردے ڈال کے اوہ میری ماں بہلوں اوہ میری سید نادیوں اوہ مجھے مسافر سمجھ کے معاف کرنا زاکر ساتھ ساتھ پردے ڈال کے مسائل پردے ہیں کہ کہیں کوئی مر نہ جائے اوہ یا تلو ایک کھال کا سائق جو میری پردائش سے باہر ہوگی بابا جی غازی شہن شہن شاہ کے علم کی قسم اور کیا سکتے ہو شام غریبہ کو ہر سید آبی نے اپنے پانوں کا پردہ کیا تھا اور بی بی ستینہ نے کہا تھا بھئیہ میرے پان چھوٹے ہیں میں کیا کروں اللہ ممبر پہ قرآن قرآن کھول کے میرے سار پہ رکھ اوہ چار سال کی بیٹی کے وہ اتنے بال ہوتے ہیں کہ وہ چہرہ چھپا لے وہ حسین کی قسم زاکر صاحب اور سکینہ کے بال چھوٹے نہیں تھے اصل میں شمر نے کوئی بال چھوڑا نہیں تھا اوہ بالوں سے پکڑ کے اقلام آتا رہا ابھی بھی وہ بابا کے لاشے پہ رو رو کے کہتی دی بابا ایک بار آنکھیں کھول یا مدینے والی سکینہ موسیقی